بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان کی زندگی سے متعلق چند اہم سوالات نمبر ایک مسلمان کو اپنا عقیدہ کہاں سے اغذ کرنا چاہیے جواب اسے اپنا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے اغذ کرنا چاہیے جو اپنی خواہی سے نہیں بولتے بلکہ ان کی ہر بات وہی یہ الہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے اور یہ مسلمان کا عقیدہ صحابہ اکرام اور صلف صالحین کی فہم و سمجھ کے مطابق ہونا چاہیے نمبر دو اگر ہمارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہم کس چیز کی طرف رجوع کریں جواب اختلاف کے وقت ہم دین حنیف کی طرف رجوع کریں گے اور اس بارے میں فیصلہ صرف کتاب الہی اور سنت رسول سے ہوگا کیونکہ اللہ عزو اجل کا ارشاد ہے پھر اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں کہ جب تو تم ان کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوں گے یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت نمبر تین خیامت کے دن نجات پانے والا فرخہ کون سا ہے جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرخوں میں بڑھ جائے گی ایک جماعت کے علاوہ تمام فرخ جہنم میں جائیں گے صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جماعت میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گی چنانچہ حق وہی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گامزن تھے اس لئے اگر تم نجات چاہتے ہو اور اس بات کے خواہش مند ہو کہ تمہارے عامال مقبول ہو تو اتبا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم پکڑو اور بیداد سے دوری اختیار کرو نمبر چار نیک عامال کی خبولیت کی شرائط کیا ہیں جواب نیک عامال کی خبولیت کی کئی شرطیں ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی توہید کا اخرار کرنا لہذا مشرق کا کوئی عمل مقبول نہیں نمبر دو اخلاص یعنی اس عمل سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو نمبر تین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا یعنی وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس طریقے پر کی جائے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا ہے ان شرطوں میں سے اگر کوئی بھی شرط مقبول ہو جائے ہوئی تو عمل رد کر دیا جائے گا نمبر پانچ دین اسلام کے کتنے درجے ہیں دین اسلام کے تین درجے ہیں اسلام ایمان اور احسان سوال نمبر چھے اسلام کسے کہتے ہیں اور اس کے ارکان کتنے ہیں جواب اللہ کی توہید کو مانتے ہوئے اور اس کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے اس کے مطیع و فرما بردار ہو جانا اور شرق اور مشرقین سے برات کا اعلان کرنا اسلام ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مذکور ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو نماز خائم کرنا نمبر تین زکاة دینا نمبر چار بیت اللہ کا حج کرنا استطاعت پر نمبر پانچ رمضان شریف کے روزے رکھنا سوال نمبر سات ایمان کسے کہتے ہیں اور اس کے ارکان کتنے ہیں جواب دل کے اعتقاد زبان کے اخرار اور آزہ کے عمل کو ایمان کہتے ہیں جو اطاعت سے بڑھتا اور معاصیت سے گھڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشاد ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں سب سے افضل درجے کی شاخ لا الہ الا اللہ کا اخرار کرنا ہے اور سب سے ادنا درجے کی شاخ راستے سے تکلیف دا چیز کا ہٹا دینا ہے اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اس سے بھی اس امر ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی تعاید ہوتی ہے کہ نیکیوں کے موسم آنے پر ایک مسلمان اپنے نفس کے اندر اطاعت کے کاموں میں نشات اور چستی محسوس کرتا ہے اور گناہوں کے بعد عامال خیر میں فطور اور سستی محسوس کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ خیلن نیکیاں برائی حقوق دور کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ